بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام دین سے دنیا تک کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان طیبہ میمن پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین یکم محرم الحرام یعنی یوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وہ خلیفہ دویم جو ریایہ کی خبرگیری کرنے نکلا کرتے تھے مسلمانوں کے وہ خلیفہ دویم جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے مدینہ کی گلیوں میں اپنی ریایہ کی خبرگیری کرتے تھے یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سوال کیا جائے گا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے وہ خلیفہ دویم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں اگر نو سو پچاس سال بھی جیبریل امین ان کی شان میں تعریف بیان فرمائے تو ابھی ان کی عظمت ختم نہ ہوگی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ کا اتنا خوف تھا کہ جب ان کا انتقال کا وقت نزدیک آ رہا تھا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ واہ عمر تم نے تو کمال کر دیا کیا ہی تمہاری بات ہے یہ سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا کہ تم میرے گناہوں کو نہیں جانتے اللہ اللہ سے دعا کرو کہ میری نیکیاں اور بدیاں برابر کر دی جائیں اور میرے گناہوں کو برابر برابر بخش دیا جائے میں کسی عالی درجے کی خواہش نہیں کرتا نہ ہی مجھے یہ خواہش ہے کہ میں کسی عالی مقام پر پہنچا دیا جاؤں یا مجھے کوئی عالی مقام دیا جائے بس اللہ سے یہ دعا کرو کہ میری بخشش کر دی جائے اور میں بخش دیا جاؤں میں عذاب سے چھوڑ دیا جاؤں یہ تھی وہ ہستی جن کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے ان لوگوں میں وہ احساس تھا جن کی گواہی ہمارے پیارے نبی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ان کے تقوی کی گواہی ان کے ایمان کی گواہی وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جن کا اتنا رتبہ اتنا دبدبہ اتنا جلال تھا کہ دشمن تک ان کے خوف سے کامتے تھے یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھے ماہ بھی حیات رہ جاتے تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ شورتے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے دور خلافت کی مثال آج بھی دی جاتی ہے اور جت کے دور خلافت کو یاد کرتے ہوئے میں ہر بار کہتی ہوں کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ وہ خلیفہ دویم ہیں کہ جن کے دور خلافت سے ہمیں کس طرح سے حکومت چلائی جانی چاہیے کس طرح سے دین میں سیاست ضروری ہے دن اسلام میں سیاست ایک بنیادی جز قرار دیا گیا ہمیں یہ پتا چلتا ہے اور وہ انسان وہ اتنے بڑے انسان کہ جو اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اتنی اچھائیوں کے باوجود بھی اتنی ریایہ کی دعاوں کے باوجود بھی عذاب قبر سے گھبراتے تھے وہ روتے تھے بخش دیا جاؤں لیکن آج کے حکمران اگر ہم ان کی مثال لیتے ہیں اور جو میں آج کی حکمرانوں کی بات کرتی ہوں تو ہمیں ان میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور حکومت کے ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی یکم محرم الحرام یوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہمانے خصوصی اس وقت موجود ہیں جناب علامہ کلیم احمد شاہ صاحب جو کہ معروف آلمدین ہیں انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نادخوان سفیر ریاض رانہ عبدالباسد سہروردی اور الحسینی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ نے مدعو فرمایا اور علامہ کلیم شاہ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں علامہ کلیم احمد شاہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن ان سے پہلے عبدالباسد سہروردی صاحب سے گزارش کروں گی کہ پروگرام کا باقائرہ آغاز نات سے کیا جائے جی رضا کرتا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے کراری کے عالم میں ہوں میں میری بے کراری مٹا میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑ اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تو نے چاہا میں اس بے ودا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ کربلا کی زمینہ مجھے ہربلا سے بچا میرے مولا نگاہوں سے پنہا کیوں منزل میری ہے کیوں منجدھار میں ناؤ میری پھسی ہے خطاؤں کا مال ویلکم بیک ناؤزوین پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آملیت کہتے ہیں جی علماء صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ارکانہ پہلوان کی بات چل رہی تھی کہ آقا علیہ السلام جب سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرف چلے گئے ان کی منع کرنے کے باوجود چلے گئے تاکہ آقا کریم دکھانا چاہتے ہیں کہ سیدہ عمر آپ نے تو ہمیں روکا لیکن آپ دیکھیں جب ہم جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا تو جیسے ہی سرکار وہاں پہنچے تو آپ نے دعوت دی اسلام کی ارکانہ پہلوان کو آج تب وہ کشتی ہارا رہی تھا تو جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ پڑی تو جب دعوت دی تو انہوں نے فوراں سمجھ گئے اچھا آپ ہیں جو ہمیں ہمارے خداوں کو غلط کہتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو جب آپ نے نام بتایا تو انہوں نے کہا تو میں تو اس طرح نہیں مانوں گا جب تک آپ مجھ سے کشتی نہ کریں اب دیکھیں نبی کشتیوں کے لئے تو نہیں آتے نبی تو اسلام پھیلانے آئے ہیں ہدایات دینے آئے ہیں ہمیں دوزر کے گھڑوں سے نکالنے آئے ہیں لیکن دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام کرنے پڑے آپ نے فرمایا اگر یہ باج رہا ہے تو ٹھیک ہے آجیں جب تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک یہ وہ دست مبارک ہیں اگر کسی بچے یدیم بچے کو گزر رہے ہوتے تو آقا قریب یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ یوں کر کے بچوں کو پیار کرتے تو صحابی کہتے ہیں آقا علیہ وسلم کے دست مبارک ہمارے گھالوں کو لگتے تو ایسی تھنڈک ہم محسوس کرتے اور سو سو سال ہماری عمر ہو جاتی گھالوں سے خوشبو نہ جاتی تھی کیونکہ آقا کریم کے دست مبارک تھے تو اب جب عرقانہ پہلوان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک عجیب سی کرنٹ لگی کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس طرح گھما کے ایک سیکنٹ میں انہیں نیچے گرا دیا اس نے کہا مجھے لگتا ہے کچھ ہوا ہے ورنہ یہ ایسے میں گر نہیں سکتا اس نے اپنے آپ کو پھر سمالا جب پھر سمال کے کھڑا ہوا تو اس نے کہا ایک مرتبہ اور میسا کچھتی کریں جب آقا علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ہاتھ لگائے دست مبارک ان کے ہاتھوں کے ساتھ مس کیے تو وہ اسی وقت پھر گما کے آپ نے چھت کر دیا وہ کہے کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ پھر جب تیسری مرتبہ بھی یہی ماجرہ ہوا تو حضرت صاحب جب یہ تیسری مرتبہ معاملہ ہوا وہ نیچے گھرا اٹھ کے تو کہنے لگا جملے سننے والے ہیں اس نے کہا کہ جس رب کی آپ دعوت دے رہے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم اس آپ کے رب کی قسم میرے عزا نے میری مدد نہیں کی آپ کے رب نے آپ کی مدد کی ہے ورنہ یہ وجود مجھے گرا نہیں سکتا تھا یہ وجود مجھے گرا آج تک میں کچھ تھی نہیں ہارا وہ رو پڑا اور اسلام نے اسلام قبول کر لیا اسی دوران جب یہ شکست ہو گئی تو آقا کریم جب جا رہے تھے تو سامنے سے سعیدہ عمر فاروق آگے وہ تلاش کرتے کرتے جیسے ہی پہنچے انہوں نے دیکھا فرمایا آقا آپ اس طرح کے ہیں آپ کو کچھ ہوا تو نہیں وہ آقا کریم کے جسم موارک کو دیکھنے لگے کہیں کیونکہ آپ کے مخالف تھا بہت زیادہ بہت دشمن تھا جب یہ منظر انہوں نے کہا کہ میرا چھوڑو جا کے اس کا حال دیکھو عمر جا کے اس کا حال دیکھو کہ اس کا ماجرہ اس کے ساتھ کیا ہوا یہ ہے جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر چکا ہے تو یہاں سے ایک بات پتا چلتی ہے جو میں نے تھوڑے دل پہلے ایک ارز کیا تھا کہ یا جو نبی پاکس نے فرمایا یا ابا بکرن لم یا رفنی حقیقت سوار ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو سوائے ملے رب کے کوئی نہیں جانتا سبحان اللہ تو لہٰذا یہ سارے صحابہ ساتھ تو رہتے تھے مگر یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ وہاں تو جبرائیل جب میراج پہ لے کے گئے تو اس نے بھی کہہ دیا کہ آگیا آقا میں جاؤں تو میرے پر جلتے تو وہ جبرائیل بھی نہیں ان کو صحیح پر چانتے کہ آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے تو یہ شانت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں عشق مصطفیٰ بھی ملا آپ تربیت مصطفیٰ میں بھی رہے اور پھر جب آپ نے تھوڑی دن پہلے ایک سوال کیا تھا کہ انہوں نے بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت بھی کی جب آپ خلیفہ دوئن بنے تو آپ کو جب خلافت بھی لی تو چونکہ تربیت چونکہ انہوں نے پائی تھی آقا علیہ وسلم سے جب تربیت پا کر اور آپ نے جب حکومت شروع کی تو دنیا میں وہ بات سچ ہے جو ابھی آپ نے کہی ہے کہ اگر وہ کافر کہتے ہیں آج بھی اگر عمر چند سال اور رہ جاتے تو روح زمین پہ کوئی خطہ نہ بچتا جہاں اسلام ہر جگہ پھیل جاتا کوئی کافر نہ بچتا اور اسلام بھی پھیل جاتا اور زیادہ پھیل جاتا علاقہ بائیس لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی ایک رات کا واقعہ ہے کہ آپ عشق مصطفیٰ چونکہ آپ کی طبیعت میں کونٹ کونٹ کے بارا ہوا تھا آپ رات کا وقت تھا آپ کے خدام بھی آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے دیکھا کہ اندر خاتون ایک بڑیہ مائی چرخہ کاٹ رہی ہے چرخہ کاٹتے کاٹے کچھ شیر پڑ رہی ہے اور حضور پاک کے وسال کے بعد یعنی وہ شیر پڑ رہی ہیں کہ آقا کے حجر اور فیراک میں اداس تھی تو کہہ دی کاش مجھے وہ عربی میں پڑ رہی تھی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ کاش مجھے کوئی آکے خبر دے جائے اب یہ نہیں پتا کہ باہر کان لگا کہ سیدہ عمر فاروق سن رہے تو انہوں نے جب یہ جملہ کہا کاش کوئی مجھے آکے یہ بتا جائے کہ مرنے کے بعد میری حضور سے ملاقات ہوگی کاش مجھے کوئی یہ آکے بتا جائے یہ بات کہنے کی دیر ہے تو سیدہ عمر فاروق کا ہاتھ خود بخود اٹھ گیا دروازہ کھٹ کھٹا دیا بھول گئے اس وقت کہ رات کا وقت ہے اور میں خلیفہ وقت ہوں اور یہ میں کیا کر آپ وجد میں کیفیت میں آگئے آپ نے دروازہ کھٹ کھٹا دیا جیسے دروازہ کھٹ کھٹایا تو انہوں نے آواز دی ہاتھون نے کون فرمایا عمر فرمایا اس وقت عمر کو کیا کام فرمایا خدا کے لئے دروازہ کھول تو یہ چھوڑ بات باران اس نے آواز کا ایسا حصر ہوا اس نے دروازہ کھولا انہوں نے کہا ہاتھون وہ جو شیر پڑھ رہی تھی دوبارہ پر جب انہوں نے وہ شیر دوبارہ پڑھے وہ سمجھ گئی یہ کسی اور کیفیت میں ہے جب انہوں نے وہ شیر دوبارہ پڑھے تو فرمایا جب اس مقام پہ آئی نا تو کوئی مجھے کاش آکے خبر دے جائے کہ مرنے کے بعد میری حضور سے ملاقات ہوگی انہوں نے کہا یہاں رک کر ساتھ میرا نام پہ لے کہ تمہاری بھی ملاقات ہو جائے اور عمر کے بھی ملاقات ہو جائے کاش ہم دونوں کو کوئی یہ خبر دے جائے یہ تھا انہ کے اندر ایک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ جو ان کے اندر تھا تو جب آپ نے اسلام قبول فرما لیا آپ نے جب اسلام قبول فرمایا تو آپ نے جب دعا آقا فرما دی تو آپ نے کہا کہ اب چھپ چھپ کر عبادت نہیں ہوگی اب میدان میں کھلے میدان پہ ازان دی جائے گی جب آپ نے میدان میں آکے ازان دی جیسے ہی ازان ہوئی تو جتنے لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے آگے اس وقت کے گنڈے جابر تھے وہ ظالم تھے جیسے ہی آئے تو سیدہ عمر فاروق جس جلال میں کھڑے تھے ان کا ایک ایک روب تھا وہ دیکھ کر وہ وہی سے واپس دب دبا اور روب تھا وہ وہی سے دیکھ کے واپس پلٹ گئے جب واپس پلٹے تو انہوں نے کہا بھئی اب عمر آگئے ہیں ان کے سامنے تو کوئی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے یہ باجرہ تھا اللہ اللہ اکبر اچھا اس کے علاوہ عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کے دور خلافت کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے بات کریں گے جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ آج کی حکمرانہ میں ہمیں وہ جھلک نظر نہیں آتی جو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں کے دور خلافت میں دور حکومت میں نظر آتی تھی خلیفہ دوری تھے اور دوسری باتی کہ جدا ہو دی سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی یعنی کہ اسلام نے سیاست کو دین کا بنیادی جز قرار دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہوں نے کس طرح سے اس دور میں سیاست کی کس طرح سے انہوں نے حکومت کی کس طرح سے انہوں نے خلافت میں جو ہے وہ ہمیں کامیابیاں بھی ملی مسلمانوں کو جنگوں میں فتوحات بھی حاصل ہوئیں اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر جائے تو قیامت کے لئے مجھ سے سوال کیا جائے گا اس حوالے سے بتائیے گا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اتنی زندگی کے گوشے ہیں کہ جس جس گوشے پہ بھی بات کریں تو ہمیں کافی وقت درکار ہے بس مقتصر سی بات یہ ہے کہ جب آپ کو خلافت بلیا آپ نے سیاست کی حکمرانی کی تو حکمرانی اس انداز سے کی کہ ایک روز اسی طرح جس طرح یہ بڑیا بائی کا واقعہ آپ نے سنا اسی طرح آپ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک ہاتون ہنڈیا میں پانی اندر اور چمچ ہلا رہی ہے اور اندر کچھ بھی نہیں پکانے کو اندر کچھ بھی نہیں اور صرف بچوں کو بہلا رہی ہے اور یہ چیز دیکھ کر بچے اسی آس میں کہ ماں ہمیں کچھ کھانے کو دے گی اور وہ بچے سو گئے جب سو گئے تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آگے دیکھا اور ساتھ ایک جملہ کہا اس حاتون نے اللہ اس وقت کے حاکم کو پوچھے اس وقت کے حاکم کو پوچھے جسے یہ خبر نہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا حال ہے جب یہ سیدہ عمر فاروق نے بات سنی تو آپ اسی وقت وہاں سے اپنے خادم کو لیا اور بیت المال میں گئے بیت المال میں جا کر کہتے ہیں یہاں سے راشن وہاں سے اکٹھا کیا لیا اور کہا یہ مجھے اٹھواؤ اس خادم نے کہا حضور آپ ہمارے خلیفہ ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا نہیں رکو یہ مجھے اٹھواؤ کیا تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو کل قیامت والے دن جب یہ بات کہی تو آپ کے چونکہ روب تھا تو اسے مجبوراً ماننا پڑا لیکن ساتھ آپ نے کہا یہ کوڑا لو ساتھ ساتھ بوجھے مارو کیونکہ میں نے خبر کیوں نہیں لی یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں خبر لیتا کہ ان کے گھروں کا کیا حال ہے جب یہ بات انہوں نے کہا حضور یہ مجھے میں جہرت نہیں ہے کہ میں آپ کے اوپر فرمایا یہ میرا حکم ہے کیونکہ یہ دنیا کی تکلیف میں سہل ہوں گا میں آخر تکلیف برداشت نہیں کر سکتا جب یہ بات کہی وہ مجبوراً آپ نے وہ راشن احود اٹھایا وہ کورا بھی لگاتا اور آپ چلتے گئے آپ وہاں گھر پہنچے جا کے اتارا اس خاتون کو کہا آپ نے تعرف نہیں کرایا میں کون ہوں تو جا کے اس کے ساتھ کام کروایا ہنڈیا پکوائی آٹا یعنی گوندہ ساتھ مل کے کام کروایا جب بچوں کو اٹھایا ان کو کھانا کھلایا جب یہ سارا کام کر دیا تو وہ خوش ہوگی خاتون ہاتون کہتی ہے اللہ بھائی دیرا بھلا کرے عمر تو تجھے ہونا چاہیے تھا حاکم وقت تو تجھے ہونا چاہیے تھا آپ یہ جانتی نہیں کہ سیدہ عمر فاروق ہی ہیں آپ نے فرمایا ہاتون تو میرے اس عمل سے خوش ہوئی ہے انہوں نے کہا جی میں خوش ہو گئی ہوں کہتے ہیں تو پھر ایک کام کر ایک دعا کر عرض ہے کہ ایک دعا کر دے کہ تُو میرے اس عمل کی وجہ سے عمر کو ماف کر دے سبحان اللہ میرے اس عمل کی وجہ سے عمر کو ماف کر دے اس نے کہا کہ تُو بندہ بہت اچھا ہے اس لیے تیرا کہنا مانتی ہوں ورنہ چونکہ اس نے ہماری خبر کیوں نہیں لی وہ جو آپ نے جملہ کہا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی اگر بوک سے مر گیا یا پیاسا مر گیا کل قیامتہ لے دن عمر سے پوچھا جائے آپ اندازہ کر لیں ان کو فکر کتنی تھی عوام کی اور ریایہ کی اور اللہ کے ہاں جواب دہی کی اب ان کی فکر دیکھیں کہ دراصل اللہ کے ہاں جواب دہی کی فکر تھی لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بھی ماف کرتی ہوں اور تمہارے نام پر میں عمر کو بھی ماف کرتی ہوں یہ کہہ کر آپ چلے گئے جب چلے گئے تو آپ دور جا کے پہاڑ پہ بیٹھ گئے اور ساتھی کہتے ہیں حضور اب وہ بچے کھیر لیں خوش ہو گئے ہم چلے فرمایا نہیں میں نے ان بچوں کو پہلے دیکھا تھا یہ بچارے بوک سے بھلکتے ہوئے پہلے کھیر لیتے اور ماں ہنڈیا میں حالی پانی میں چمچ چلا رہی تھی آسرے دے کے ان کو سلا رہی تھی تو اب میں جب تک یہ آپس میں کھیل کود کر کے پھر نہ سو جائیں میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا اور میں خوش ہو کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی طبیعت کیسے ہیں اب کیسے لگ رہے یہ آدات مبارکہ تھی ایسی پاک ہستیوں کی یہ سب پاک ہستیوں تھی جنہیں حضور پاک سے تربیت پائی تھی اور ایک جگہ حضور پاک نے ان کے لیے بڑا حاصل جملہ فرمایا میرا جی چاہ رہا ہے وہ بھی مرز کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وزیر عطا کی تو فرمایا ہر نبی کو وزیر عطا کی دو دو وزیر عطا فرمایے فرمایے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا مجھے آسمانوں میں بھی دو وزیر ملے ہیں آسمانوں میں بھی دو وزیر ملے ہیں میکائل اور جبرائیل اور مجھے زمین پہ بھی دو وزیر ملے ہیں ابو بکر اور عمر سبحان اللہ یہ ہے آقا علیہ السلام کی تربیت یہ ہے عشق مصطفیٰ کا رنگ اور وہ ہے سیاست کا رنگ کہ آپ کسی کی تکلیف کو اور بھوک کو دیکھ کر وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور یہی دنیا میں وہ بوری بھی اٹھا لی راشن کی اور تکلیف بھی سہلی دنیا میں تاکہ آخرت والا معاملہ کلیر ہو جائے یہ وہ حصتیاں تھی سبحان اللہ اچھا یہ بتائی گا کہ ماشر رضی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اہل بیعت سے کتنی محبت تھی یہ بتائی گا اللہ 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 سورگردی صاحب انتہائی خوبصورت ایک نات پڑھ رہے تھے اس میں ایک مصرہ ایسا آ گیا شیر ایسا انہوں نے پڑھا کہ وہ ایک کیفیت بن گئی تو اسی پہ پھر ہم نے کہا انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ سید عمر فاروق آل پاک سے ان کا ایک کیا رشتہ تھا بہت ایمان افروز واقعہ ہے اور احادیث کی کتابوں میں یہ درج ہے دارمی ہو امام تبرانی ہو سیاستہ کی کتابیں ہو یہ سارے اس میں حوالہ جاہت ہے اس پورے واقعے کے وہ یہ نہیں کہ ایک احادیث کی کتاب میں ہے وہ ہوا یوں کہ کچھ بچے آپس میں حسنین کریمین ننے شہزادے تھے وہ کھیل لئے تھے اور سید عمر فاروق کے سابزادے آپس میں کھیل لئے تو کسی بات پہ آپس میں جیسے بچے کھیلتے ہیں کوئی تناؤ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا تو سیدہ شہزادوں نے کہہ دیا امام حسن علیہ السلام اور شہزادوں نے کہہ دیا کہ آپ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں جب یہ بات کہی تو ان کو ذرا بچے تھے تو تھوڑا سا لگا کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں کہہ دیا تو وہ گئے اپنے بابا جان کے پاس سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جا کے جملہ کہا انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو وہ لٹے ہوئے تو تو ایک دم جملہ سن کے وجد میں آگے فرمایا یہ واقعہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے گھر کے نوکر انہوں نے کہا ابا جان وہ تو غصے سے کہہ رہے تھے فرمایا نہیں نہیں چھوڑو اس بات کو انہوں نے غصے سے کہا ہمارا کام بن گیا وہ اسی وقت اٹھے اور جلدی سے بچے کو سال لیا اور آگے دروازہ کھٹ کھٹ آئے شہزادے باہر آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آگے تو انہوں نے کہا بیٹے کیا بات ہوئی تھی تو آپ نے جملہ کہا فرمایا چچا جان آپ تو بڑی ہستی ہے ہماری آپس میں بچوں میں بات ہوگی تو اس لیے بس تھوڑی سی غلطی ہوگی فرمایا آپ سے غلطی ہوگی ہمارا کام بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ غلطی کہہ رہے بھئی اگر یہ بات آپ نے کہہ جئے تو یہ لکھ دیں یہ لکھ کے دیں آپ لکھوا کر لے کے گئے کہ آپ ہمارے گھر کے غلام ہیں اور اب وسیعت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے کفن کے اندر میرے کفن کے اندر یہ لکھ کے یہی رکھا جو آپ نے لکھ کے اور آپ سے لکھوایا پھر آپ نے وہ کہا کہ یہ میرے کمیز میں رکھ دینا میری کفن کے اندر رکھ دینا تاکہ کل کامتہ نے جب قبر میں پیش ہو تو میں کہوں کہ مجھے انہوں نے اپنا خادم قبور کر لی سبحان اللہ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہی ہے مجھے اندر رکھ میں ایک دفعہ پھر آپ کو شامدیب کہتے ہیں علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ آپ نے سیاست پر بات کر لی آپ نے خلافت پر بات کی اور آپ نے ماشاءاللہ یہ بھی بتایا کہ اہل بیت سے ان کے محبت کتنی تھی ہمارے نبی سے ان کے محبت کتنی تھی ہمارے نبی کو عمر سے محبت کتنی تھی یہ بتائی گا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سفر آخرت کے حوالے سے ہمیں بتائی گا اللہ اکبر دیکھیں جیتنی امان و فروز بحمد اللہ تعالی آپ کے چینلوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح اتنی خوب سے دیمان و فروز گفتگو ہو رہی ہے اور آپ نے جس طرح ماشاءاللہ تیاری کی اللہ تعالی آپ کو بھی ورکت عطا فرمائے یہ جو سیدہ عمر فاروق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جلال بھی عطا فرمایا آپ کو عشق بھی عطا فرمایا آ کر اس طرح سب سے دربیت بھی پائی تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دن ام المومنین نے فرمایا کہ میں باہر بڑا شور شرابہ سن رہی ہوں کیا ماجرہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں کہ سیدہ عمر فاروق کی وجہ سے کہ جس طرف یہ چلے جاتے ہیں شیطان آپ کے سائے سے بھی باگتا ہے آپ کے سائے سے بھی باگتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو روم اور کیسر اور ایران کا کسرہ وہ اپنے اپنے محلات میں ہوتے تھے تو سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا نام سن کے وہ کانپتے تھے یہ آپ کا جلال اور مرتبہ ہوتا تھا اور جب آپ کی شہادت کا وقت آیا اللہ اللہ اکبر آپ نے اپنی وہ شہادت آپ نے آپ تو عشق مصطفیٰ میں اس طرح گندے ہوئے تھے اس طرح گندے ہوئے تھے کہ آپ تو ہر لمحہ اس خاتون کی طرح جیسے انہوں نے کہا بی بی وہ شیر سنا کہ کاش مجھے بھی قبر میں جا کے جب میں بھی قبر میں پہنچوں تو مجھے بھی آ کے صرف آپ کو نہیں صرف مجھے بھی ہم دونوں کو کوئی یہ خبر دے جائے کہ ہماری مرنے کے بعد حضور پاک سے ملاقات ہوگا تو یہ ان کی ایک ترب تھی یہ محبت تھی یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور ام المومنین نے وہ جگہ جب آپ کی شہادت واقعہ ہوئی ہے آپ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ آقے علیہ السلام کے برابر میں اس وقت بھی روزہ مبارکہ کے ساتھ دونوں ہستیوں کی مبارک ہے ایک طرف سیدہ ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے کہا کہ میرا جنازہ وہاں لے جانا اور وہاں رکھ دینا اور ام المومنین نے چونکہ وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہے چونکہ وہ جندت البقی ہے جندت کا ٹکڑا ہے تو فرمایا کہ پہلے امہ جان سے پوچھ لینا ام المومنین سے پوچھ لینا انہوں نے اپنے لیے رکھیے اگر اجازت دیں تو پھر مجھے وہاں میری تدفین کر دینا لیکن انہوں نے کہا نہیں اندر سے روزہ پاک سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو دوست کو دوست سے ملا دو سبحان رہا تو یہ دیکھیں ایسی شہادتیں اور ایسے مقام اور مرتبات انہیں ہستیوں کی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزارا کہ وہ تو موت کو محبوب بن کے اپنے گلے کو لگاتے تھے انہیں موت سے کوئی خوف نہیں کھاتے تھے کسی چیز کا خوف نہیں کھاتے تھے چونکہ یہ ہر خوف اللہ تعالیٰ نے ان کے محبوب کریم کے شدکے ہتم کر رکھا تھا دنیا کو خوف تھا ان سے انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا خوف کو خوف تھا صحیح عمرہ فاروق کوئی خوف نہیں تھا دشمن ان کے خوف سے کامتے تھے دشمن اپنے محلوں میں بیٹھے کامتے تھے جب تک ان کا پتہ چلتا تھا کہ صحیح عمرہ فاروق آر علامہ اقبال کے وہ شیر ہیں وہ اکثر کہا کرتے ہیں علامہ اقبال کی نظمیں پڑھے وہ کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر جا کوئی جا کے ایسا رہبر تلاش کر یہ صحیح عمرہ فاروق کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ خود بیدل چلے وہ کسی نے آگے پوچھا تھا صحیح عمرہ فاروق کی نشانی کیا ہے فرمایا ایک بندہ ملے گا آپ کو وہ خود بیدل چڑھ رہا ہوگا جو اس کا غلام ہوگا اس کو سواری میں مٹھایا ہوگا تاکہ وہ ریایہ کے ساتھ بھی انصاف کرتے تھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے یہ تھی تربیت یہ تھی ان کی سیاست اور یہ تھی ان کی شہادت کیا آپ نے شہادت بھی ایسی پائی کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کو روزہ مبارک کے ساتھ جگہ ملی یہ مقام اور مرتبہ تھا ماشاءاللہ بہت ہی بھی لفروز واقعہ اور اب میں ران عبدالباسد سہر مردی سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے ایک منقبت پیش کریں کیونکہ یہوں میں عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں اس حوالے سے آپ منقبت پیش کریں مسید انہ عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے منقبت پیش کرنے کی ساتھت حاصل کر رہا ہوں ہمارے پیر بھائی علامہ السلیم سہر وردی صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی ساتھت حاصل کر رہا ہوں جو حق نمع ہے جو حق نمع ہے جو حق نمع ہے جو حق نمع ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے وہ شخصیت جو موتبر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے بنا مراد رسول ہے وہ خلیفہ ثانی جسے بنایا نبی کی اس پر بڑی نظر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے اٹھو آزان کی کرو جسارت کوئی بھی روکے ہے کس میں حمت بلال حبشی جو بے خطر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے ہے سردیوں کی سیاہ راتیں آناچ کی بوریوں کمر پر وہ دے کھلایا جو لاد کر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے ہے اور اہلِ بیعت کے حوالے سے کیسی محبت تھی تو فرمایا ہے اہلِ بیعتِ نبی سے اس کو بڑی عقیدت بڑی محبت انہی کے صدقے ملی قدر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے اور جس بی بی کے بارے میں انہوں نے بتایا جو بھوکی رہ گئی تھی اس کے لیے کیا فرمایا کسی کو بھوکا نہ سون دیتا ہے وہ ایسا عادل ہے ایسا حاکم جسے ریایہ کی بھی فکر ہے میرا عمر ہے میرا عمر ہے شرک کافی ہے مگر مقتہ سماد فرما ہے ہوئے ہیں پہلو مصطفیہ میں وہ دونوں مدفوں سلیم خستا میرا بکل ہے میرا بکل ہے ہاں میرا عمر ہے میرا عمر ہے جو حق نما ہے جو حق نگل ہے میرا عمر ہے میرا ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت واقعات اور ہمارے مہمانہ نے خصوصی جو آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ یوم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات اس پروگرام کے نام کیے پروگرام دین سے دنیا تک اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں علمہ صاحب علمہ کلیم احمد شاہ صاحب آپ کی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا بہت اچھے واقعات جو ہے ہم نے آپ سے سامات کیے اور بہت ہی حسن طریقے سے بہت ہی پرجوش طریقے سے بہت ہی ماشاء اللہ پیارے طریقے سے آپ نے جو ہے ہمیں یہ واقعات بتایا کہ آنکھیں نم ہو گئی ہماری آنکھیں نم ہو گئی ان واقعات کے حوالے سے رانہ باسد صحروردی صاحب علمہ صحیح آپ کا بہت شکریہ بڑی نوازش آپ نے یقیناً شادد حضرت عمر فاروق پر ہمیں مدعو کیا اور بہت عظیم ہستی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری ان کی ان کے حوالے سے شان بیان کرنا ہماری عمریں کم ہو جائیں گی مگر عمر کا ذکر بے شک کیونکہ نو سو پچاس سال تک بھی اگر جبریل عمین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان کریں تب بھی عمر کی عظمت قتم نہیں ہوگی ماشاءاللہ بہت پیارے کلام بہت پیارے واقعات کے ساتھ آج کا ہمارے پروگرام اپنے اختتام کی جانب اور انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے اپنی مذبان طیبہ میمن کو دین سے دنیا تک کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملیں گے